بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکا تھا کہ وہ اور جوزف اس عمارت سے کب اور کہاں غائب ہو گئے تھے حالانکہ وہ دن رات باری باری اس کی نگرانی کرتے رہے تھے دوسرے ہی دن جولیا خود بھی مبارج جا پہنچی اس کے ساتھ خاور بھی تھا اور دونوں میک اپ میں تھے وہ جزیرے کے اس ہوتل میں ٹھہرے جہاں زیادہ تر ٹوریس ٹھہرا کرتے تھے وکیل داراب کے مطالق اچھی ریپورٹ نہیں ہے خاور نے جولیا اس کا ماضی تاریخ رہا ہے اور وہ آج بھی پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا اس کا پیشہ صرف بھائیوں کے کاروبار کا قانونی مشیر ہونے تک محدود ہو گیا ہے خاور نے کہا صورت سے بر آدمی معلوم ہوتا ہے جولیا بولی میری دانست میں سب سے دادا اہم انور چوہان ہے جس کا رول ادا کرنے پر عمران کو مجبور کیا گیا تھا خاور بولا یہ لڑکی شالی جولیا کسی سوچ میں پڑ گئی پھر تھوڑی دیر بعد بولی کیا میں اس سے ملوں نہیں ہمیں محتاط رہنا چاہیے میرا خیال ہے کہ آدھے کاروبار کا مالک انور چوہان قتل کر دیا گیا ہے اور اب انہیں کسی ایسے بیوقوف کی تلاش ہے جو انور چوہان کا رول ادا کر سکے انور چوہان کو یہاں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جولیا نے پوچھا مجھے نومانی کا انتدار ہے اس کی آج کی ریپورٹ کے بعد ہی میں کچھ سوچ سکوں گا خاور بولا پتہ نہیں یہ کمبخت کہاں کہاں ٹانگو لجھاتا پھرتا ہے جولیا نے کہا کون خاور نے پوچھا عمران جولیا نے کہا بھائی یہ آدمی کبھی میں یہ سمجھ میں ہی نہ آسکے گا میرا خیال ہے کہ آج تک جتنے کیس بھی ہمارے پاس آئے ہیں انہیں یہ کسی نہ کسی طرح ضرور الجھا رہا ہے خاور نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ یہ ایکس ٹو کی شخصیت سے بھی واقف ہے جولیا نے کہا خدا جانے خاور نے کہا آٹھ بنے رات کو نومانی کمرے میں داخل ہوا وہ بھی کوئی سیاہ ہی معلوم ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ زیادہ تر پیدل ہی چلتا رہا ہو یہ بڑی عجیب بات ہے اس نے بیٹھ کا طویل سانس لے چوے کہا شالی خود بھی متحیر اور پریشان تھی کہ عمران اور جوزف کہاں غائب ہو گئے ان کے ساتھ ہی وکیل داراب بھی غائب تھا میں نے اسے دیکھا ہے لیکن شالی نہیں جانتی کہ داراب یہیں اس جزیرے میں ایک جگہ موجود ہے شالی کو شدت سے اس کی تلاش ہے میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے غائب ہو جانے کے بعد سے وہ اب تک شالی سے نہیں ملا نومانی نے کہا داراب کہاں ہے خوابر نے پوچھا مشرقی ساحل کے قریبی ماہی گیروں کا ایک جدید وضع کا جھوپڑا ہے وہیں وہ دو آدمیوں کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے نومانی نے بتایا تین ہی ہیں داراب سمیت جولیا نے پوچھا داراب جولیا کو سوچتی ہوئی بولی میرا خیال ہے کہ ان لوگوں پر بھی کیوں نہ ایسا ہی جل پھیکا جائے جیسا انہوں نے عمران پر پھیکا تھا جولیا نے کہا میں سمجھا نہیں تھوڑا اور سوچ لوں تو بتاؤں گی جولیا اٹھ کر برابر والے کمرے میں چلی گئی جوزف ماہی گیروں میں بیٹھا اپنے کارنامے ہاں کر رہا تھا کسور اس کا نہیں بلکہ اس شراب کا تھا جو آج کل اسے با افراد مل رہی تھی اس وقت ماہی گیروں کا ایک جتہ ساہل کے کنارے ریت پر جیشن منا رہا تھا ایک جگہ بڑے سے علاؤں میں آگ روشن تھی جس پر مچھلی کے قتلے بھونے جا رہے تھے شراب کا دور چل رہا تھا اور عمران ایک طرف بیٹھا انگ رہا تھا جوزف دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ رہا تھا تو پھر میں نے نگانہ کے باپ سے کہا تم شوق سے مزورٹا قبیلے کے سردار کو اپنی پری پیکر بیادیا میرے پاس سپید بیلوں کی جوڑی نہیں ہے میری کرالی کی چھت تپکتی ہے میرے پاس صرف ایک نیزہ ہے جس کا جواب سائی دنیا میں نہیں ملے گا ایک شور مچانے والی سیاہ بندوق ہے جس کی گولی کبھی پلٹ کر نہیں آتی تب نگانہ مایوس ہو گئی دھاڑے مار مار کر روتی تھی اور اسے مزورٹا قبیلے کے سردار کے ساتھ بیادیا گیا ہاں ہاں میں تو بندوق سے شادی کر چکا تھا اور نیزہ میرا سالہ تھا ہاں ہاں اور انڈے لو شیروں کی طرح دھاڑو پھر میں تمہیں فتح کا ناچ دکھاؤں گا ہاں ہاں جوزف کہتا چلا جا رہا تھا عمران پروفیسر بوغا کے متعلق سوچ رہا تھا کیونکہ سبدر نے اسے اب تک کی مفصل رپورٹ دے دی تھی خصوصیت سے کتے کے بچے اور بندر کے بچے اس کی الجھن کا باعث بنے ہوئے تھے اس وقت بھی سبدر سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور کہیں بھی مل سکتے تھے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی عمران اور جوزف دن بھر کھلے سمندر میں مچھلیاں پکڑتے رہتے تھے اور رات کو ایک لکڑی کے کیبن میں سو جائیتے تھے لیکن انہیں آس پاس ابھی تک کوئی بڑا جہاز یا اسٹیمر دکھائی نہیں لیا تھا ماہیگیری بڑی بڑی بادبانی کشتیوں کے ذریعے ہوتی تھی پورے جزیرے میں صرف ایک موٹر لانچ تھی اور وہ بڑے مٹو ہی کی ملکیت تھی یا پھر روزانہ شام کو وہ بڑی دخانی کشتی تھی جو دن بھر کی شکار کی ہوئی مچھلیاں باہر کر کے کسی نامالو مقام پر لے کر جاتی تھی اس کشتی پر کام کرنے والا عملہ شاید گھومدہ تھا کیونکہ عمران نے آج تک نہ تو انہیں آپس میں گفتگو کرتے سنا تھا اور نہ وہ مقامی ہی لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے عمران سوچا تھا کہ آخر جزیرے میں پھیکی جانے کا کیا مقصد ہے اگر وہ پہچان بھی لیے گئے یہ عجیب تھا اس کے مطالق عمران نے بھی وہی سنا تھا جو اس سے پہلے جوزف سن چکا تھا اور ان دونوں کے مطالق بھی دوسرے ماہی قیل سمجھتے تھے کہ وہ جواری تھے اور بدماش جہاز رانوں نے انہیں لوٹ کر یہاں لا پھینکا تھا مگر عمران اور سبدر کا معاملہ وہ اس پر غور کرتا ہی رہ جاتا تھا لیکن کوئی واضح جواب نہ ملتا اس پر غور کرتے وقت ایک دوسرا خیال بھی ساتھ ساتھ ہی موجود رہتا تھا یہی کہ ممکن ہے کہ یہاں لا پھیکنے والے انور چوہان کے وہی مخالف ہوں جنہوں نے اسے اٹھا لے جانے کی نیت سے ہی حملہ کیا تھا بہرحال اب یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ممکن نہیں تھا یہاں سے نکلنے ہی کی تدبیر کرنی تھی یہ کام بھی مشکل ہی تھا کیونکہ یہاں کے حالات آنکھوں کے سامنے تھے بادبانی کشنیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا اور پھر وہ جاتے بھی کہاں وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ملک یہاں سے کس سمت میں ہے کیونکہ اس جزیرے کا کچھ نام ہی نہیں تھا بنا امران کو اپنی جغرافیہ دانی کا امتحان کرنے کا خاصا موقع نصیب ہوتا سبدہ تھوڑی دیر بعد اسے تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا اور بیٹھتے ہی ایک تھنڈی سانس لی خیریت امران نسکر آیا اس وقت تو تم نے بڑی عاشقانہ قسم کی سانس لی ہے امران بھائی میں بڑی مسئیبت میں فض گیا ہوں زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بالکل چوگت ہو کر رہ گیا ہوں سبدہ نے کہا بہت دیر میں احساس ہوا پہلی مجھ سے تذکرہ کیا ہوتا تو میں تمہیں آگاہ کر دیتا امران نے کہا پوری بات بھی تو سنیے سبدہ بولا بوغا کی لڑکی کے علاوہ اور کہانی نہ ہوگی مائی ڈیر سبدہ امران نے کہا قسم ہے خدا کی سبدہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر مسکرا کر بولا آپ ہر رنگ میں بھیانک ہی نظر آتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے امران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا وہ لڑکی بہت دلکش اور سیدھی سادھی ہے وہ یقیناً تم پر اثر انداز ہوئی ہوگی اور تمہارے لئے میری دانست میں بوغا ہی طائب کا خصر زیادہ مناسب رہے گا بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ سبدہ بوغا نام بھی خاصت تھارڈ دار رہے گا امران نے کہا آپ میرا مزاقہ اڑا رہے ہیں سبدہ بولا نہیں تو ہاں کتے کے پلوں کی خبر سناؤ امران نے کہا وہ میرے لئے مستقل سردرد ہیں ہر وقت دو چار سہن میں ٹیاونٹیوں کرتے پھرتے ہیں سبدہ نے کہا میں اس کے مطالق سننا چاہتا ہوں جس کا گھر لائبریری کی کسی علماری کے پیچھے ہے امران نے کہا کیا مطلب سبدہ چونک کر اسے گھوڑنے لگا مارو گولی لیزی واقعی بڑی اچھی لڑکی ہے لیکن کیا وہ بھی عاشق ہو گئی ہے امران نے پوچھا جی نہیں سبدہ نے برا سامو بنا کر کہا آپ یہ تذکرہ نہ چھڑے تو بہتر ہے کیا تم ہمیشہ یہی رہنا چاہتے ہو امران نے آنکھیں نکال کر بولا یہ کون کہتا ہے سبدہ نے کہا پھر میری باتیں تھنڈے دل سے سنو جواب طلب باتوں کا احتیاط سے جواب دو امران نے کہا پوچھے لیکن یہاں سے نکل چلنے سے لیزی کا کیا تعلق ہے سبدہ نے پوچھا میں اپنی پارٹی کے کسی آدمی کی محبوبہ کو یہیں چھوڑ جانا پسند نہیں کروں گا امران نے کہا اوہ تو آپ اسے الیکار بنانا چاہتے ہیں نہیں یہ مجھ سے نہ ہوگا سبدہ بولا تب پھر تم سے کبھی بھی کچھ نہ ہوگا سبدہ صاحب ہو سکتا ہے کہ مگر خیر جانے دو ہاں تمہاری محبت کے سر تک بڑھ چکی ہے سبدہ امران نے کہا آپ سنجید کی سے پوچھ رہے ہیں سبدہ بولا کتائی تمہیں اسے شبہ نہ ہونا چاہیے تھا امران نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر اعتماد ضرور کرتی ہے سبدہ نے کہا گوڈ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا مگر تم یہ کس بھی نہ پر کہہ رہے ہو امران بولا سبدہ نے پائپ سلگا کر دو تین کش دیے اور بولا چھوٹے مٹو کی کہانی تو آپ کو سنائی چکا ہوں آج لیزی پروفیسر کا ایک فیصلہ سنکر شجدہ رہ گئی وہ لیزی کی شادی چھوٹے مٹو سے کرنا چاہتا ہے بڑی عورت نے چیخ چیخ کر آسوان سر پر اٹھا لیا لیکن لیزی کو سکتا سا ہو گیا تھا پروفیسر نے کہا کہ اب اس جزیرے سے واپسی کے امکانات نہیں ہیں لیزی کی شادی پھر کہاں ہوگی چھوٹا مٹو ہی اس کے لیے یہ ہر جگہ مناسب رہے گا کیونکہ وہ بزاتے خود کرسچن ہے کچھ دیر بعد لیزی مجھ سے تنہائی میں ملی اور پروفیسر کے فیصلے سے آگاہ کیا پھر بولی اوہارا خدا کے لیے مجھے کسی طرح بچاؤ ڈیڈی اپنی بات پر ہمیشہ اٹل لیتے ہیں خواہ وہ صحیح ہو یا غلط میں نے کہا میں کس طرح بچا سکتا ہوں اس نے کہا کہ کہیں سے زہر لا دو یہی سب سے بڑی مدد ہوگی سبدر نے کہا اما جاؤ امران ہاتھ ہلا کر بولا مرنے کے لیے اتنا بڑا سمندر کیا کم ہے خدا کی قسم آپ دریندوں کسی باتیں کرتے ہیں سبدر بھرنا کر بولا خیر خیر تم نے کیا کہا امران بولا کچھ نہیں سبدر نے کہا اچھی بات ہے تو جا کر زہر تلاش کرو اور میں سائی زندگی مچھلیاں پکرتا رہوں گا جوزف پی پی کر گلگ اپارڈا مچاتا رہے گا امران نے کہا تو بتائیے نہ میں کیا کروں سبدر نے دانت پیس کر ریٹ پر ہاتھ مارا لڑکی کو اپنے اعتماد میں لو اس سے معلوم کرو کہ اسی علماری کے پیچھے بندر کے بچے بھی چیختے ہیں یا نہیں امران نے کہا لا حول ولا کھوا آپ کبھی سنجید کی سے گفتگو نہیں کر سکتے اس بار سبدر نے پیش آدنی پر ہاتھ مار لیا تم شاید پاگل ہو گئے ہو امران بر بڑا کر خاموش ہو گیا کچھ دور جوزف ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھنا دوستو کہ عورت گری بلا ہے زگیلہ نے جیسے ہی جھاڑیوں سے سر نکالا ایک چمکدار کلہاری نے اس کی گردن اڑا دی اور شیروں کا شیر زگیلہ گردن اور دھر سے الگ الگ ترپنے لگا ما مینہ اس کی لاش پر کھڑی کہہ کہے لگا رہی تھی اور چھپ کر حملہ کرنے والے اس کے گرد ناچ ناچ کا جنگی ترانہ کارے تھے فتح کا گید اگر اس نے مامینہ کی آہوں اور سسکیوں پر اعتبار نہ کر لیا ہوتا تو اس طرح گیدر کی موت نہ مرتا اور انڈے لو میرا برطن میرے دشمنوں کی کھوپڑیوں کی طرح خالی ہے جوزف کہتا جا رہا تھا امران صاحب کیا سچمچ آپ پلوں اور بندروں کے معاملے میں سنجیدہ ہیں سفدر نے پوچھا صرف اسی پلے اور بندر کے معاملے میں جس کی آوازیں لائبریری یا بوغا کی خوابگاہ سے آتی ہوں امران نے کہا اچھا تو پھر سفدر نے پوچھا بس یہ معلوم کرو فلحال کے اسی علماری کے پیچھے کبھی کسی نے بندر کے بچے کی آواز سنی ہے یا نہیں اور یہ بات تمہیں صرف لیزی ہی سے معلوم ہو سکے گی امران نے کہا پھر کیا ہوگا فلحال مجھے اسی سوال کا جواب چاہیے بکیا باتیں بات کی ہیں امران بولا اندھیرے میں ایک نسوانی چیخ ابری اور وہ دور تک سناٹے میں پیوست ہوتی چلی گئی پھر متواتے چیخیں بچاؤ بچاؤ زبان انگریزی تھی کون ہے کسی داری گوشے سے کوئی دہارا پھر متعدد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں کسی کے گرنے کی آواز آئیں کچھ دوڑتے ہوئے قدم رکے اور کچھ دوڑتے گئے ان کی آوازیں باتدریج دور ہوتی جا رہی تھی ٹوچ ٹوچ کوئی چیخا جلدی کرو شاید لاش ہے میں نے اسے چھولیا ہے روشنی کا دائرہ ادھا ادھا گردش کر کے ایک جگہ رک گیا ایک کوئی سفید فارم عورت تھی زمین پر اندھی پڑی ہوئی تھی کیا مر گئی کسی نے پوچھا نہیں سانس لے رہی ہے وکیل داراب اب سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا زخم ہون نہیں شاید بے ہوش ہے چلو اٹھاؤ پتہ نہیں کون ہے داراب نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اوہ چاند کا تکڑا ٹھیرو میں ہی اٹھاتا ہوں تم روشنی دکھاؤ داراب نے اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا بے ہوش لڑکی کے ہاتھ اور پیت جھولتے رہے دو آدمیوں میں سے ایک روشنی دکھاتا رہا انہیں زیادہ دو نہیں چلنا پڑا وہ لکڑی اور پیال سے بنے ہوئے بڑے جھوپڑے میں داخل ہوئے یہاں شاید چھوٹے چھوٹے کئی کمرے تھے کیونکہ وہ جس کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ جھوپڑے کی بیرونی جسامت سے بہت چھوٹا تھا زمین پر پیال بچھی ہوئی تھی اور ان پر تین گدے نظر آ رہے تھے شاید انہیں بستروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا انہوں نے اسے باہستگی گدے پر لٹا دیا اور متحید ارانہ نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگے داراب نے کہا کوئی ٹوریس معلوم ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑی رقم نہیں ہو اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو اس کا کیا حشر ہوتا ایک نے کہا ذرا برینگلی لاؤں داراب نے دوسرے سے کہا اور ایک دروازے سے گزر کر غائب ہو گیا پھر وہ اس کی واپسی تک کچھ نہ بولے البتہ داراب اس دوران میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا کہ بے ہوش لڑکی کے دانس سختی سے تو نہیں جم گئے ٹھیک ہے اسے انسر ہلا کر کہا برینڈی بہت آسانی دی جا سکتی ہے جبرے ڈھیلے ہیں بے ہوش لڑکی کے حلق میں برینڈی ٹپکائی گئی اور وہ نتیجے کا انتظار کرنے لگا شاید پنڈرمنٹ بعد وہ کوئی طرح ہوش میں آگئی اور انہیں بتایا تھا کہ وہ فرانسیسی ہیں دارالحکومت میں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتی ہے اور بغرض تفریح یہاں تنہا آئی تھی ہولیڈے کورنر کے ایک کمرے میں قیام ہے شام کو تفریح کرنے نکلی تھی ویران سائلوں پر اندھیرہ ہو گیا اور وہ سمتوں کا تائیون نہ کر سکنے کی بنا پر راستہ بھول گئی بھٹکتی ہوئی ادھر آ نکلی تھی کہ کسی نے حملہ کر دیا اس کا اندازہ تھا کہ حملہ آور کم از کم تین تھے پھر اس نے پرس کے مطالق پوچھا پرس تو نہیں تھا آپ کے لئے آس پاس بھی نظر نہیں آیا تھا دارالحکومت نے جواب دیا اوہ تب تو تب تو لڑکی کے چہرے پر بدھواسی نظر آنے لگی وہ چنلہ میں گہری گہری سانسیں لیتی رہی پھر بولی میرے پرس نے سارے چار سو روپے تھے اور اب میں اس قابل بھی نہیں رہ گی کہ ہوتل کا بیل ادا کر سکوں لڑکی نے کہا اوہ دارالحکومت کی پیشانی پر سلوٹیں اوبھر آئیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات سوچ رہا ہو مجھے بہت افسوس ہے محترمہ اس نے غمناک لہجے میں کہا بہرحال خود کو خوش قسمت سمجھئے کہ آپ ہماری جھوپڑے کے قریب ہی تھی اور ہم اس وقت یہاں موجود تھے ورنہ یہاں جزگیر میں اکثر ٹوریس مرتے اور زخمی ہوتے رہتے ہیں مگر یہ بات بڑی تشویش کن ہے کہ آپ بلکل ہی خالی ہاتھ ہو گئی ہیں لیجے برینڈی لیجے آپ کا یہاں کتنے دن کا قیام کرنے کا ارادہ تھا وکیل داراب نے پوچھا میں پندر دن کے لیے آئی تھی اور آج پہلے ہی دن تھا اس لڑکی نے کہا داراب کے دونوں ساتھیوں سے بھوکی نظروں سے دیکھ رہے تھے ایک نے داراب کو آنکھ ماری لیکن داراب کا چہرہ ہر قسم کی جذبات سے آری تھا ہوتل کے بلک واپسی کا کرایا داراب کو سوچتا ہوا بر بڑھائے اور آپ کوئی بری لڑکی بھی معلوم نہیں ہوتی کیا مطلب لڑکی نے آنکھیں نکال کر پوچھا اور اس طرح سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے خطرے کی بھو سومتے ہی دروازے کی طرف چھلانگ لگائے گی مطلب صاف ہے آپ اپنی مالی حالت صدارنے کے لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے وکیل داراب نے کہا ہرگز نہیں لڑکی نے سخت لہجے میں کہا اور سختی سے ہونٹ بھینچ لیے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کوئی درپوک لڑکی نہیں ہے کیا یار داراب کیا بریت پھیلارے ہو اس کے ساتھی نے اردو میں کہا اور اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی بکواس مت کرو داراب نے اسے جھڑک دیا اور لڑکی سے بولا میں آپ کے لیے کم از کم دس دن کے لیے کام مہاریا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ نہ صرف ہوتل کا بلدہ کرسکیں بلکہ واپسی کے انتظامات بھی کرسکیں میں بہت ممنون ہوں گی لیکن اسے یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتی خواہ مجھے زندگی ہی سے کیوں نہ ہار دھونا پڑے لڑکی نے کہا میں ایک شریف آدمی ہوں بیٹی مجھ سے کوئی بری توقع نہ رکھو داراب نے مسکرہ کر کہا اور اس کے دونوں ساتھی اسے غصیلی نظروں سے گھوڑنے لگے داراب نے کسی کو آواز دی اور ایک اڑا آدمی کمرے میں داخل ہوا مسی کو بستی تک چھوڑاؤ ٹوچ لیتے جاؤ اسے اس سے کہا اور ایک بار پھر لڑکی سے اس کے پتے کی وضاحت چاہی لڑکی کے جانے کے بعد اس کے دونوں ساتھی اس پر خفا ہونے لگے اور اس سے مسکرہ کر کہا میں بہت تھنڈا آدمی ہوں کام مقدم ہونا چاہیے یہ بس اتفاق کی ہے کہ وہ ہاتھ آگئی ہے میں ایک بڑی الجھن سے نجات پا جاؤں گا جاؤ تھنڈا پانی پی کر سو رہو ہمیشہ یاد دکھو کہ ایسے موقع پر تھنڈا پانی بڑی زہمتوں سے بچا لیتا ہے رات اندھیری تھی بادلوں کی وجہ سے تاروں کی چھاؤں بھی نہیں تھی اور سارے جزیرے میں صرف لہروں کا شور سنا جا سکتا تھا مگری بھی ساحل سے بڑی بڑی پرشور لہریں مکان کے آس پس منڈلا رہا تھا کیونکہ اسے اندر سے اشارہ ملنے کا انتظار تھا تھے ایک دو بجے مشک کی جانب سے مٹی کے برطن ٹوٹنے کی آواز آئی اور عمران کسی شکاری کتے کی طرح چاکو چوبن نظر آنے لگا یہ مٹی کا برطن اندر ہی سے پھینکا گیا تھا کسی گوشے سے سبدر بھی آ نکلا مکان میں کسی طرف روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی لائیبری کونسی ہے عمران نے پوچھا میرے ساتھ آئیے سبدر آگے بڑھ گیا عمران جو کسی بلی کی طرح چوکرنا تھا پنجو کے بل اس کے ساتھ چلتا رہا لائیبری کے دروازے پر سبدر رکھ کر اس کی طرف مڑا عمران دروازے کا کفل تٹرولنے لگا دروازہ مکفل تھا اس نے جیب سے ایک نام مڑنے والے فولادی تار کا ٹکرا نکالا اور کفل کھولنے کی کوشش کرنے لگا تیسے چالیس سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اسے کامیابی ہوئی پاٹ باہستگی کھولے گئے یہاں بھی اندھیرہ گھپ تھا سبدر نے اسے ایک چھوٹی سی ٹوچ تھما دی روشنی کا محدود دائرہ چاروں طرف گردش کرنے لگا پھر سبدر نے اس علماری کی طرف اشارہ کیا جس کے پیچھے سے کتے کے پلے کی آوازیں آیا کر دی تھی دیوار اور علماری کے درمیان ایک فٹ کا فاصلہ تھا لیکن وہاں انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا پھر اچانک وہ روشنی میں نہا گئے خوشت پر کسی نے ان پر ٹوچ کی روشنی ڈالی تھی وہ تیزی سے مڑے لیکن آنکھیں چندھیات سی گئیں وہ کئی غیر معمولی روشنی والی ٹوچ تھی اس کے بعد ہی انہیں ریولور کی نال اور ڈاکٹر بوگا کی داری بھی نظر آگی بیٹھ جاؤ دبی دوست اس نے نرم لہجے میں کہا اور اوہارہ تم لیمپ روشن کر دو تمہاری جیب میں دیا سلائی کی ڈبیہ ظہور ہوگی کیونکہ تم تمباکو پیتے ہو اوہو میں نے ریولور نکالنے کی زحمت ناحق گوارا کی اوہارہ کیا تم نے سنا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لیمپ روشن کر دو میں سمجھا تھا کہ شاید آج پھر سمندری ڈاکو نے ادھر کا رخ کیا ہوا ہے تم لوگ ڈر ہو نہیں میں ریولور جیب میں رکھ رہا ہوں یہ دیکھو پروفیسر بوغا نے کہا انہوں نے اسے ریولور سلیپنگ ڈاؤن کی جیب میں ٹھوستے ہوئے دیکھا سفدر نے تینوں لیمپ روشن کر دیئے اوہو بیٹھو بیٹھو اوہارہ تم بھی بیٹھ جاؤ پروفیسر نے کہا میں کتابوں کے چور کو چور نہیں سمجھتا میں جانتا ہوں کہ یہاں اس ویران جزیرے میں دل بہلانے کے لیے کچھ بھی ہونا چاہیے اوہارہ تم نے مجھ سے کہا ہوتا میں تمہارے پرنس کے لیے کتابیں زور بھیجواتا میں نے سنا ہے یہ وہی پرنس ہے جس کی کہانی تم نے مجھے سنائی تھی پروفیسر بوغا نے کہا جی ہاں جی ہاں یہ وہی ہے اور مجھے انہی کی بدولت آپ سے شرمندہ ہونا پڑا ہے اس فیل میں مجھے اکسانے والے یہی ہیں پہلے انہوں نے مجھ سے کتابیں مانگی تھی مگر آپ سے کہنے کی حمد مجھ بھی نہیں تھی ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے چھلا سکتا تھا آخر ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے نا سبدر نے کہا یقینا یقینا خیر مارو گولی تمہاری سنائی ہوئی کہانی بہت دلچسپ تھی اب میں اس کا بقیہ حصہ سننا چاہتا ہوں پروفیسر بوغا نے کہا عمرانے گنگے اور بہرے آدمی کی طرح بتعلق نظر آ رہا تھا پرنس کو انگریزی نہیں آتی سبدر نے کہا البتہ آپ ان سے عربی میں گفتگو کر سکیں گے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرنس پروفیسر نے عربی میں کہا ہم خوش ہوئے اور زیادہ خوش ہوتے مگر اس وقت چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا کتابوں کے چور میری نظروں میں قابل اعترام ہیں بوغا مسکرا کر بولا کیونکہ انپڑ یا جاہل کتابیں نہیں چرائے کرتے اے آکیل آدمی خدا تمہاری عمر دراز کرے تم نے اس وقت لاکھ روپے کی بات کہی ہے عمران نے کہا اوہارا نے آپ کی کہانی سنائی تھی لیکن میں بقیہ حصہ کے لئے مسترب ہوں بوغا نے کہا عمران نے صفدر کو گھور کر دیکھا پھر جھینپے ہوئے انداز میں بولا ہمیں اپنی صحت دماغی پر شبہ ہے اس لئے ہم یہ کہانی کیسے بیان کریں یا تو ہم خود پاگل ہیں یا ہماری علاوہ سائی دنیا پاگل ہو گئی ہے تم نے ہماری کہانی کہاں تک سنائی تھی تین لڑکیاں آپ کو بھگا کر لے گئی تھی صفدر نے کہا عمران نے اس پر کہکا لگایا اور آہستہ سے بولا ہم تو دراصل بحروپیے ہیں آج پرنس کل بادشاہ اور پرسوں کسی سڑک کے کنارے کہانیاں سنا سنا کر دوائیں بیچتے نظر آئیں گے اوہارا جیسے پچاس پچاسوں گدھے ہمارے لئے کام کرتے ہیں لیکن انہیں علنے کے حقیقتاں کون ہیں ہم کو خدا نے ایک خاص مشن پر دنیا میں بھیجائے وہ یہ کہ ہم سائی دنیا میں ہماکت پھیلائیں بس وہ لڑکیاں ہمیں غلط سمجھی تھی مگر اس بار ہم خودی چکر میں پس گئے پہلے ہم سمجھے تھے کہ لڑکیاں ہمیں اللو بنا کر تفریق کرنا چاہتی ہیں مگر پھر ہماری آنکھیں کھل گئیں مگر کھلی بھی کہا اس پرسرار جزیرے میں عمران کہتا چلا گیا اوہ پروفیسر بوغا بے ساختہ ہنس پڑا پھر بولا مگر دوست پھر تم کون ہو اس جزیرے میں کیوں نہ آ کر پھنکے گئے بہت زیادہ ٹھونس لیا تھا شراب تو پیتے نہیں بہرحال ہماری آنکھ بھی ایک جہاز پر کھلی تھی خدا سمجھے عمران نے کہا تمہارا پیشہ کیا ہے بوغا نے پوچھا ہماکت کو رواج دینا اس کے لئے ہم مضامین لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں عملا ہماکتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں احمقوں کی پیداوار بڑھیں اور تیسری جنگ کا خطرہ سر سے ٹل جائے ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے ہمیں فنڈ بھی مہیا کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم درجنوں جیب کاٹنے والے ملازم رکھے ہیں وہ تینوں لڑکیاں بھی کسیر رکم ازراحے خدا ترسی ہمارے فنڈ کے لئے عطا کرتی ہیں مگر بیچ میں نہ جانے کیا گھپلا ہو گیا عمران نے کہا ہوں اوہ ٹھہرو تم کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو ٹھہرو میں تمہارے لئے کافی تیار کروں تمہاری طرح میں بھی شراب نہیں پیتا لیکن کافی یہاں کی آب و ہوا میں شراب کا بدل ثابت ہوتی ہے کافی ضرور پیتے رہو ورنہ بیمار مچھلیوں کی طرح سڑ جاؤ گے پروفیسر بوغا نے کہا پروفیسر بوغا تیزی سے باہر نکل گیا لیکن لائبریری کا دروازہ بھی اتنی ہی تیزی سے بند ہوا تھا عمران بھی چھپٹا لیکن دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا پھر کسی قسم کی بھی آواز سنائی نہ دی یہ کیا ہوا سفدر بر بڑھایا اب دیکھنا ہی ہے کہ پروفیسر ہمیں پسند کرتا ہے یا تم کو عمران نے کہا کیا مطلب سفدر نے پوچھا وہ لیزی کی شادی کے لیے بہت پریشان ہے عمران نے اتپنان سے جواب دیا سفدر برا سمو بنایے ہوئے ہوتوں ہی ہوتوں میں کچھ بر بڑھانے لگا پانچ چھ منٹ گزر گئے لیکن بہار کا سناٹا نہ ٹوٹا پھر یہ کہیا کلائبری کی دیوار سے عجیب سا شور بلند ہوا اس کے بعد بھوگا کی آواز آئی دوستوں اب یہ دیواریں تمہیں سچی کہانی سنائیں گی پھر ہلکی سی سرسرہ ہڑ کی آواز سنائی دی اور آواز آئی پروفیسر پروفیسر ہیلو پروفیسر ہاں احمق شدادہ ایک خطرناک آدمی ثابت ہوا ہے میرے ساتھیوں میں سے ایک نے حفشی کو پہچان لیا تھا اس کا بیان ہے کہ اس نے اسے ڈاکٹر تارک کے پاس دیکھا تھا ڈاکٹر تارک وہی تجوریوں والا ہے اسے ایک شخص عمران نے گرفتار کر لیا تھا جو پولیس کے لیے کام کرتا ہے اور یہ جوزف اب اسی کا ملازم ہے اور یہ احمق شدادہ عمران ہی ثابت ہوا ہے میں اس آدمی کے منتعلق کچھ نہیں جانتا جوزف کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے اس کی ہسٹری بھی سامنے آگئی وہ ایک بہت خطرناک آدمی ہے اسے اور جوزف کو جزیرے کے لیے بک کر دیا گیا ہے آواز آنی بند ہوگی پھر پہلے ہی کی طرح سنناڈچ آ گیا سفدر بک کھلا گیا لیکن عمران کے ہونٹوں پر ایک شریعت سے مسکراہت تھی خواہر نومانی کا انتظار کرتا رہا تھا وہ لوگ ریپورٹ کے لیے فون استعمال نہیں کر رہے تھے اب کچھ دیر بعد نومانی آ گیا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا سارے کام توقع کے مطابق ہو رہے ہیں اس نے کہا کیوں جولیا انہیں علوب بنانے میں کمیاب ہو گئی ہے پچھلی رات میں چوہان کو لے کر اس کے پیچھے گیا تھا داراب کی جھومپڑے کے قریب وہ چیخی تھی اور ہم بھاگ نکلے تھے اس نے انہیں ایک بیس آہارا ٹوریس کی کہانی سنائی داراب شرافت سے پیش آیا اور دس دن کے لیے کام مہائیہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اب آج اسے جو کام سوپا گیا ہے وہ بھی سو فیصد ہی ہمارے ہی کام کا ہے یعنی اسے شالی کے محل میں جگہ دلائی گئے ہیں وہ داراب کا ایک خط لے کر شالی کے پاس گئی تھی جس پہ تحریح تھا کہ داراب فی الحال اس سے نہیں مل سکتا کیونکہ وہ ان لوگوں کے پیچھے ہے جو پرنس اور کالے آدمی کو لے کر گئے ہیں یہ لڑکی جولیا اس کی واپسی تک شالی کے ساتھ رہ گی خط میں اس سے دادا کچھ بھی نہیں تھا لیکن داراب نے جولیا کو سمجھایا کہ وہ تینوں لڑکیوں پر گہری نظر رکھے اور ان کے مطالق داراب کو ریپورٹ پہنچاتی رہے نومانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا واہ یہ تو بہت اچھا رہا خاور نے میس پر ہاتھ مار کر کہا اس طرح ہم ان کے اندونی معاملات سے بھی واقف ہو سکیں گے جولیا ان معاملات میں بہت چلاک ہے خاور نے کہا مگر وہ جولیا کے مطالق اب بھی اس ہوتل میں پوچھ کچھ کرتے پھر رہے ہیں نومانی نے کہا اس کی فکر نہیں ہے خاور لا پروائی سے بھولا وہ اس ہوتل میں تنہا ہی داخل ہوئی تھی کوئی نہیں بتا سکے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا ریپورٹ دے کر نومانی چلا گیا شام کو وہ پھر واپس آیا اس وقت بھی اس کے پاس ریپورٹ تھی شالی پرنس کے لیے بہت پریشان ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انور چوہان کہاں گیا وہ کہتی ہے کہ وہ اندونے ملک سیک ہو گیا ہے لیکن وہ تینوں لڑکیاں آپس میں کچھ ایسے انداز میں گفتگو کرتی ہیں جیسے انہیں پرنس اور اس کے ملازم کی بازیافت کی امید نہ ہو بحیثیت انور چوہان وہ ضرور قتل کر دیا جائے گا عجیب بات ہے داراب اسے مطلع کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو پرنس کو لے کر گئے ہیں یہ کیا چکر ہے یار اغوا در اغوا عمران ہے یا تماشا خاور نے کہا اب میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ شالی کو سنبھالو یا داراب پر نظر رکھو نومان نے کہا نومانی نے کہا جوہان سے کہو کہ وہ جولیا سے رابطہ قائم کرے اور تم داراب کو دیکھو لائبریری کی دیواریں بہت سخت ثابت ہوئی تھیں اور وہ ان کے لئے جیل بن کر دے گئے کھڑکیاں سلاخو دار تھیں لیکن یہ کھڑکیاں ایسی نہیں تھیں جن پر صدر جیسے لوگ زور آزوائی کر سکتے اس کمرے کی بناوٹ ہی غیر معمولی تھی بڑی عورت سلاخوں سے انہیں کھانا اور ناشتہ دیتی تھی اور وہاں ایک خوصل خانہ تو موجود تھا ہی دو تین کمبل رات کو چین سے سونے کے لئے کافی تھے پروفیسر ان کی طرف رکھ بھی نہ کرتا تھا وہ تو ان دیواروں کی سنائی ہوئی کہانی کا ردعمل دیکھنے بھی نہیں آیا تھا آج دوسرا دن تھا دوپہ کا کھانا لیزی رائی تھی وہ پہلی بار سلاخوں کے پاس آئی تھی ہوچیار امران نے آئیسہ سے کہا سب دری کھانا لینے کے لئے اٹھا تھا لیکن لیزی مو پھیرے کھڑی تھی کھانا دے دینے کے بعد بھی وہ سلاخیں پکڑی کھڑی رہی لیکن اس کا رخ سب در کی طرف نہیں تھا لیزی ایڈر دیکھو سب در نے آئیسہ سے کہا لیزی نے سر گھمایا اور اس کی آنکھیں سرک تھی اور پلکیں متورن تھیں چہرہ اترا ہوا تھا دیکھو تم پریشان کیوں ہو مجھ سے تو جو کچھ ہو سکتا تھا کر گزرا سب در نے کہا امران بھی قریب آگیا اس نے عربی میں کہا اوہارا نے ہمیں تو مہاری دکبری زندگی کے بارے میں بتایا تھا ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے ہم نے سوچا کہ پروفیسر کو سمجھانا چاہیے ہم بھی بڑے عالموں فاضل ہیں اس لئے ہمیں اتمنان تھا کہ پروفیسر کو سمجھا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم نے ان سے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے لیزی جیسی محوذب اور نرم نازم خاتون ہرگز اس صدا کی مستحق نہیں ہیں کہ انہیں چھوٹے مٹو جیسے گوار سے بیادیا جائے اس پر پروفیسر نے خافہ ہو کر ہمیں یہاں پر قید کر دیا ہے امران نے کہا پھر بتاؤ میں کیا کروں اس وقت ڈیڈی باہر گئے ہوئے ہیں اس لئے میں تم تک آ سکی ہوں ورنہ انہوں نے مجھے تاقید کر دی تھی کہ لائبری کے قریب بھی نہ جاؤ بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں لیزی نے کہا اوہ یہ موقع تو بہت اچھا ہے امران نے کہا کھول دو نا کفر میرے فرشتوں سے بھی نہیں کھولے گا کیونکہ کنجی ڈیڈی کے پاس ہے لیزی بولی پھر تم ہمیں شام کے کھانے میں زہر دے دینا امران نے بڑے خلوص سے کہا اور بیچاری لیزی لو پڑی کسی ننی ویسی بچی کی طرح بلک بلک کر رونے لگی بھئی امران صاحب اب میں خودکشی کر لوں گا سفدر نے دانت پیس کر اردو میں کہا کیوں امران نے کہا اس بھولی بھالی لڑکی کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے سفدر نے کہا بکواس مت کرو امران گول رایا میں فرائز کے دائے کے سلسلے میں اپنے باپ کو بھی گولی مار سکتا ہوں ملک اور قوم نے یہی خدمت میرے سپرٹ کی ہے کہ میں لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر خود جاگتا رہوں اور ملک اور قوم کی حفاظت کروں اگر تمہیں اتنے ہی نرم دل ہو تو اس محکمے میں نہاک آئے کسی مکتب کی مدرسی کر لی ہوتی سفدر خاموش ہو گیا اور لیزی کچھ کہے بغیر سسکیاں لیتی ہوئی چلی گئی شاید امران کا موٹ خراب ہو گیا تھا سفدر بھی مو پھولائے ایک طرف بیٹھا رہا آخر کچھ دیر بعد امران نے کہا یہ سالہ عشق پھانسی کے تختے پر بھی ہوتا رہے گا ابھی تم یہاں کی ٹھنڈی آئیں بھرنے کے لیے لائے گئے تھے امران نے کہا سفدر آئے سے ایسا تھنڈا ہوتا گیا پروفیسر ابھی واپس نہیں آیا تھا اچھا اس سلسلے میں آپ کی تھیوری کیا ہے سفدر نے پوچھا پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شالی کے مخالفین کا چکر ہے یہ مگر وہ آواز جس سے ہمیں ہماری کہانی سنائی تھی یقینی طور پر وکیل داراب کی تھی امران نے کہا مگر آواز آئے کہاں سے تھی سفدر نے پوچھا یا کھوپری استعمال کرو یہ آواز کسی ٹرانس میٹر کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہے تم نے محسوس نہیں کیا کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں ہوا کی لہروں کا شور بھی سنائی دیتا رہا تھا غالباً یہ پیغام ڈاکٹر کی اردم موجودگی میں آیا تھا اور خود کا ریکارڈرز پر ریکارڈ بھی ہوتا گیا امران نے کہا مگر مجھے یہاں تو کہیں بھی ریکارڈر یا ٹرانس میٹر قسم کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی سفدر نے کہا اگر وہ دکھائی دینے والی چیزیں ہوتی تو ڈاکٹر کتے کے پلوں اور بندروں کے بچوں سے دل نہ بہلاتا امران نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سفدر نے کہا یہ صرف لاسل کی پیغام رسانی کے اشارے ہیں ان آوازوں سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے ٹرانس میٹر پر کوئی پیغام ہے تم نے بتایا تھا کہ ایک بار لائبری میں تمہاری موجودگی ہی میں علماری کے پیچھے پلہ چیخنے لگا تھا اور پروفیسر نے تمہیں کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا تھا لڑکی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ ایک آت کتے کا پلہ بندر کا بچہ سوتے وقت بھی خواب گام ہی رکھتا ہے اور درجنوں پورے مکام میں پریٹ کتے پھرتے ہیں امران نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ ڈھوم گو اس نے اس لئے لرچائے کہ گھر والوں کو بھی اس کی اصل مصوریات کا علم نہ ہو سکے مگر ٹرانس میٹر سفدر نے کہا یہ کمرہ مجھے غیر معمولی ساخت کا معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے نیچے پہ اتستہ خانہ بھی ہو امران نے کہا مگر یہ لوگ کون ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کے کسی وکیل کا فرانس کی مقبوضہ کسی جزیرے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے سفدر نے پوچھا یہ اب دیکھنا ہے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انور چوہان کا کیا چکر تھا وہ مجھے انور چوہان کیوں بنانا چاہتے تھے یہ تو ظاہر ہی ہو گیا کہ وکیل داراب دراصل وہ نہیں ہے جو خود کو شالی پر ظاہر کرتا رہا ہے وہ یقینی طور پر دوہرا رول ادا کر رہا ہے امران نے کہا سفدر کچھ کہنی والا تھا کہ سہن میں پروفیسر نظر آیا اس کے ساتھ نورانی شکلوں والے تین پادری بھی تھے جنہوں نے بیداغ سفید چوگے پہن رکھے تھے پروفیسر پادریوں سمیت کھڑکی کی قریب آگیا اے مقدس ترین لوگوں اس نے مزہ کا اڑانے کے سے انداز میں کہا ان گناہگاروں کو شیطان نے بہکایا ہے میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں امران اٹھ کر کھڑکی کے قریب آگیا چونکہ پروفیسر نے ان پادریوں کو انگریزی میں مخاطب کیا تھا اس لئے اسے تو یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ کچھ نہیں سمجھا تھا پروفیسر اس نے عربی میں کہا ہم آسمان دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ مزاق قتم کرو ظاہر ہے کہ ہم سمندر میں چھلانگیں تو لگانے سے رہے گھبراؤں نہیں کالے شہزادے ہمیں تمہارے مستقبل کا بڑا خیال ہے ہم تمہیں یہاں مچھلیاں پکڑنے پر نہیں لگانا چاہتے ہم تمہیں تمہارے شایانے شان کام سوپیں گے پروفیسر نے جیب سے ریولور نکالتے ہوئے کہا اپنے ہاتھ باہر نکالو امران نے چپ چپ ہاتھ باہر نکال دیا اور ایک پادری نے اس کے ہاتھوں میں وزنی قسم کی ہتھکڑیوں کا جوڑا دال دیا امران سمجھ گیا کہ اب شاید اس جزیرے میں بھی سفر کرنا پڑے گا سبدر نے سلاخوں سے ہاتھ نکالنے میں ہچکچاہت جاہے کی لیکن امران کے شارعے پر چپ چاپ ہاتھ باہر نکال دیا یک بیک سبدر کی نظر سامنے کی طرف اٹھ گئی لیزی سہین میں کھڑی بے تہاشا ہنسے تھی بس ہنسے جا رہی تھی پھر اس کی آواز بھی بلند ہونے لگی اور پروفیسر نے اسے ڈانٹا اور سبدر نے اسے ایک کمرے میں جاتے دیکھا امران نے گنگناہ کرتان ماری محبوب کی چال میں جو لنگرا پن ہے دل لینے کا یہ بھی ایک چلند ہے سبدر کا کلیجہ خون ہو گیا تو پھر کیا یہ کچھ دیر پہلے رونا دھونا محض ڈھونگ تھا یا پھر وہ پاگل ہی تھی اب آپ دونوں براہ کرم گھاٹ پر تشریف لے چلئے پروفیسر نے جھوک کا نہایت عدب سے کہا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے